آزادی کی نو اشروں پر محیط طویل جد و جہد علامہ محمد اقبال کی انقلابی فکر اور حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں چودہ اغسط انیس سو سنتالیس بمطابق ستائیس رمضان المبارک لیلت القد بروز جمعہ المبارک اللہ تعالیٰ نے اسلامیان ہند کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جس دن دنیا کے نقشے پر نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والی اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان ظاہر ہوئی اینوسی دن یعنی چودہ اغسط انیس سو سنتالیس بمطابق ستائیس رمضان المبارک لیلت القد بروز جمعہ المبارک بوقت سہر حضرت سلطان باہو کی آٹھویں پشت میں حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی جن کو سلطان محمد اسغر علی کے اسم مبارک سے موصول کیا گیا سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اسغر علی کا بچپن دربار گوھر بار حضرت سلطان باہو پر سادہ اور فقر و عرفان کے محول میں گزرا آپ نے ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ دربار حضرت سلطان باہو کے مقامی سکول اور کچھ وادی سونسکیسر کے شہر نوشیرہ میں مکمل کیا بعد ازاں آپ اپنے والد و مرشد حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کی صحبت میں آگئے والد و مرشد کے انتقال کے بعد حضرت سلطان محمد اسغر علی نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالی اور زندگی بھر اپنے والد و مرشد سے فقر و معرفت کا جو فیض حاصل کیا اسے عملی طور پر دنیا میں پیش کرنے کے لیے اپنے والد و مرشد کی خانقاہِ آلیہ کو رول موڈل بنا دیا آپ نے پہلے مرحلے میں خانقاہ اور اس سے متصل خوبصورت مسجد کی تعمیر و تزین کو آگے بڑھایا مسجد کی تعمیر و تزین آپ کے فن تعمیر و اندہ و نفیز ذوق کی اکاس ہے دعوتِ اللہ کی عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سن انیس سو ستاسی میں اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی انیس سو ننانوے کے آخر میں اتحادِ امتِ مسلمہ کی صحیح کے لیے عالمی تنظیم العارفین کو قائم فرمایا عالمِ اسلام کی عظیم خانقاہ کا مصنشین ہونے اور ایک عالمگیر تحریک کا بانی ہونے کے باوجود آپ میں اجز و انکساری کمال تھے جس کی زندہ مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والوں اور آپ سے شرفِ ملاقات حاصل کرنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی زبان سے اپنے لیے میں کا لفظ نہیں سنا آپ اپنے متعلق ہمیشہ آجز کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کار میں ریاکاری کو فانی اور عارضی کہتے اور ہمیشہ بے ریا تقوی کو دین و دنیا کا صحیح میار قرار دیتے شاید یہی وجہ تھی کہ آپ مروجہ خانقاہی نظام میں ہر کے سو ناکس کو خرقہ خلافت عطا کرنے کی مخالفت فرماتے ہیں اسی لیے آپ نے اپنی حیات مبارک میں اولاد حضرت سلطان باہو سے باہر صرف ایک شخصیت میاں محمد یعود دین کو دستار خلافت عطا کی وہ بھی ان کی طلبِ الہی کے جذبے میں استقامت اور ان کی پوری سالکانہ اہلیت کی بنیاد پر وگرنا آپ کی خدمت میں جید و نامور علماء کرام مشایقِ عزام نیک و صالح اور انگنت قربانیاں دینے والوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا مگر آپ نے اولادِ حضرت سلطان باہو کے کچھ حضرات اور میاں صحیح مذکور کے علاوہ کسی کو بھی خلافت عطا کی نہ ہی بیعت کرنے یا اوراد و وظائف دینے کی اجازت دی اور آپ کی عالمگیرم کی تحریک آپ کے جانشین حضرت سلطان محمد علی کی زیر قیادت کامیابی و کامرانی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ چشمے فیض تابد دلوں کو حیات و جلہ بخشتا رہے گا جاری رہے گا چشمے فیض زبت تک اسغر علی والی کے ہیں جنڈے گڑے زبت تک زبت تک زبت تک زبت تک